ساون کا مہینہ آتے ہی بھولے کے بھکت مستی کے رنگ میں سرابور ہو جاتے ہیں اور اگر ساون کے پہلے سومبار کی بات کریں تو بھگوان شنکر کے بھکتوں کا انتظار رہتا ہے سال بھر کی کب ساون کے سومبار آئیں گے اور پہلا سومبار تو اس میں سے بڑا وشیش ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کانوٹی خبر کیونکہ انصاف کی دیوی کے مندر میں ہی لگ رہے ہیں بول بم کے جائکارے جہاں دوستو چوکیے نہیں ہم آپ کو کلکٹریٹ لے آئے ہیں رازانی لکنو کی اور اس کچھری پریسر میں بقاعدہ پرشاد بن رہا ہے مہامرتنجے کا جاب کیا جا رہا ہے رودرہ بشیک ہو رہا ہے پندیت منترو چان کر رہے ہیں اور کلکٹریٹ نات مہا دیو مندر کی پوجہ ارچنا کرنے کے بعد ادیوکتہ راگویندر ہندو نکل پڑے ہیں سب وکیلوں کے بستوں کی طرف جہاں ان کے ساتھ میں کچھ پجاری ہیں جو شنکھنات کر رہے ہیں گھنٹی بجا رہے ہیں منترو چان کر رہے ہیں اور راگویندر ہندو سب کو تلک لگا رہے ہیں اس تلک میں ایک ترشول کا نشان ہے اور اوم بنا ہوا ہے تو ہم نے راگویندر جی سے پوچھا کہ آخر یہ کیسے انوٹھا وچار آپ کے مند میں آیا اور آپ اس طرح سے سناتن دھرم کا پرچار کر رہے ہیں تو جو انہوں نے اتر دیا وہ تو سننے لائک ہے ہی لیکن یہ ایک انوٹھا پریوگ ہے اور سناتن دھرم کے پرچار پرسار کو لے کر کے جس طریقے سے راگویندر ہندو نے کچھائری کے اندر یہ قدم اٹھایا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑے خوصلے کی بات ہے اور کیول کلکٹریٹ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ کی اور کچھائریاں ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے یہ سناتن ابھیان سیول کورٹ تک پہنچا یعنی ہجاروں وکیلوں کو منتروں چارن شنکھنات کے بیچ میں پرشاد دیا گیا اور ترپنڈ تلک لگایا گیا تو راگویندر ہندو سے تو ہم الگ سے بات کریں گے ہی کہ کس طریقے سے یہ انوٹھا وچار ان کے مند میں آیا کس طریقے سے یہ انوٹھا پریوگ کر رہے ہیں اور کیوں ان کو جرورت پڑی کی انصاف کے دیوی کا مندر جہاں سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں وہاں کیول سناتن دھرم کی بات ہو رہی ہے بول بم کے جائکارے لگ رہے ہیں اوم نمش شوائے کا جاپ ہو رہا ہے رودرہ بشیک کیا جا رہا ہے مگر صاحب آج ساون کا پہلا سو امبار ہے اور یہاں کلیکٹریٹ مہادیو میں ہم نے دیکھا کہ رودرہ بشیک ہو رہا ہے اور کچھائری میں بم بم ہو رہا ہے بھولے کے جائکارے لگ رہے ہیں اور آپ بھی سب کو ترپنڈ لگا رہے ہیں کہ یہ ترشول کا نشان لگا رہے ہیں شانتنات کر رہے ہیں کیا بچہ ہے آج ساون کا بہت ہے میں راگوین نات مشہ ہے راگوین ہندو لکھنو باری سو سو چن کا ساتھ اسیوں اے ہم آج چونکہ ساون کا پہلا سو امبار ہے سریری کی پوری مہمہ برس رہی ہے وہ ہمارے کچھائری پرسر میں برس رہی ہے اسی کاروں سے آج پوری کچھائری میں بم بم ہو رہا ہے اور ہر جگہ ترپون لگا کے آج آپ کو وفیل گھونتا دکھے گا اور یہ ہندو دھرم کا ادھو کا پرتیخ ہے اور سنکیت ہے اسی کاروں سے ہم لوگ بھی آج کیا سندیش دے رہے گی کیونکہ یہاں تو ہندو مسلم سے کسائی سبھی ترقی کی لوگ آتے ہیں لیکن آج ایک ہندو باری چھوی کچھائری کی دکھ رہی ہے اپنے آپ میں ایک نئی اور بڑی بارت ہے یہاں دیکھیں یہاں بھارت دیس میں رہنے والا بھارت پر لہا ہندوستان اور ہندوستان میں رہنے والا چاہے وہ مسلم ہو چاہے کرسچین ہو چاہے سکھ ہو چاہے یا ان کوئی دھرمہ لمبی ہو وہ سر ہندو ہے اور چونکہ بہت سنکیت ہیں سناتن گھرم کو ماننے والے ہیں بھولے بابا ہم کے مکھ ہیں اور تمام جگہے پہ لوگوں نے کہا ہے کہ بھولے بابا پورے ویسو میں پائے جاتے ہیں سیولین کے روپ میں تو وہ سر مانے دیو ہیں چاہے وہ ہندو کی ہوں چاہے مسلم کی ہوں ہمارے تمام مسلم دوست ایسے ہیں جو بھولے بابا کو مانتے ہیں تو یہ سمرستہ کا ویسو ہے نہ کہ کوئی آپس میں لگائی یا بہمینستہ کا کیا سندیش کا جا رہا ہے سندیش کیا ہمارا ہندو دھرم دیس ہے اور ساناتن دھرمہ مطالبی جہاں جیادہ ہوتے ہیں وہ اپنا اپنے سانتی کا پریجار کرتے ہیں پورا ویسو جانتا ہے کہ صرف ساناتن دھرم ہی ایسا ہے جو پورے ویسو میں سانتی کا پرساد پچار کر سکتا ہے تو ہم لوگ تو سانتی کے واحق ہیں تو ہم لوگ کسی کے پردی کوئی ویمینستہ نہیں کسی کو کوئی سندیش دینے کے بات نہیں صرف ہم اپنا بھولے بابا کی مستی میں چور ہیں اور ان کو اپنی سدھا پکٹ کر رہے ہیں کہ ترسول لگا کے ماتے پر ان کا ٹکا لگا کے اور پرساد بیترین کر کے ہم لوگ سدھا پکٹ کر رہے ہیں پرساد پکٹ کر رہے ہیں